موسیقی یعوید چودری کا کالم نکاح پر نکاح مفتی سعید خان عالم دین ہیں اور مفتی ہیں کتابوں کے عاشق ہیں پرانے مری روڈ پر چھتر کے مقام پر ان کا مدرسہ اور یونیورسٹی ہے انہوں نے وہاں وسیق کتب خانہ بنا رکھا ہے میں نے پاکستان میں اس سے بڑی پرائیوٹ لائبریری نہیں دیکھی مفتی صاحب کی لائبریری میں سو سال پرانی کتابیں بھی موجود ہیں کتابوں کی کل تعداد لاکھ سے زیادہ ہے آپ کو کسی بھی فقہ کی کوئی بھی کتاب چاہیے یا آپ احادیث تفسیر اور اسلامی تعلیخ کی کوئی بھی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چھتر چلے جائیں مفتی صاحب کی لائبریری جائیں اور آپ کو وہ کتاب وہاں مل جائے گی پورے ملک سے لوگ ایم فیل پی ایش ڈی اور سی ایس ایس کے لیے مفتی صاحب کے دارالعلوم آتے ہیں مفتی صاحب انہیں رہائش بھی دیتے ہیں کھانا بھی اور کپڑے بھی اور یہ لوگ اپنی ریسرچ کی تکمیل تک وہاں رہتے ہیں اور مفتی صاحب اس کے عوض کسی قسم کا معافضہ نہیں لیتے دارالعلوم کا روزانہ خرچ ڈیڑھ لاکھ روپے ہے اور یہ رقم اہل خیر ادا کرتے ہیں مفتی صاحب کسی طالب علم یا لائبریری سے استفادہ کرنے والوں سے کوئی پیسے وصول نہیں کرتے ان کی شخصیت میں بے تہاشہ حلیمی آجزی اور صبر ہے یہ فطردن سادہ اور شریف ہیں سائٹ پر بیٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں جھوٹ بالکل نہیں بولتے سچ بولیں گے اور اگر سچ سے فساد کا اندیشہ ہو تو یہ خاموش رہیں گے یہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں شامل ہیں عمران خان سے ان کا تعلق دو ہزار پانچ میں شروع ہوا تھا اور یہ آہستہ آہستہ پارٹی میں شامل ہو گئے مفتی صاحب نے ریحام خان اور بشرا بی بی کا عمران خان سے نکاح پڑھایا تھا یہ دونوں نکاح دو دو بار ہوئے تھے کیوں ہوئے تھے یہ ایک میسٹری ہے بہرحال ان نکاحوں کی وجہ سے یہ تنازہ کا شکار ہوئے اور میڈیا نے انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا لیکن یہ صاحب کردار ہیں لہٰذا انہوں نے ہمیشہ عمران خان کا پردہ رکھا میں نے اوپر نیچے اس موضوع پر کالم تحریر کیے ان کالموں میں بار بار مفتی صحید خان کا نام آیا تھا میں نے ان سے رابطہ کیا یہ اپنی پوزیشن کلیر کرنے پر رضا مند ہو گئے اور یوں میری ان کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی مفتی صحید خان کا دعوی ہے میں مشرا بی بی سے واقف نہیں تھا 31 دسمبر 2017 کو آن چودری نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا عمران خان نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو نکاح کے لیے شہر سے باہر لے جانا چاہتے ہیں میں راضی ہو گیا ہم نے آپ پارا کا مقام تیع کیا میں اپنی گاڑی میں وہاں پہنچ گیا آن چودری زلفی بخاری کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے تھے میں زندگی میں پہلی بار اس دن زلفی بخاری سے ملا تھا ہم وہاں کھڑے ہو کر عمران خان کا انتظار کرنے لگے عمران خان آئے اور یہ آن چودری اور زلفی بخاری کے ساتھ ایک گاڑی میں لہور روانہ ہو گئے جبکہ میں دوسری گاڑی میں ان کے پیچھے چل پڑا ہم لہور پہنچے مجھے ڈیفینس میں کسی کے گھر لے جایا گیا وہ ایک بڑا گھر تھا وہاں دو تین خاندان موجود تھے میری وہاں بشرا بی بی سے پہلی ملاقات ہوئی ہم نے نکاح کا فارم پور کرنا شروع کیا بشرا بی بی کی بہنیں اور سہیلیاں بھی وہاں موجود تھیں اور بچے بھی تھے مفتی سعید بشرا بی بی کے بچوں کو نہیں پہچانتے تھے لہٰذا یہ نہیں جانتے یہ بی بی کے اپنے بچے تھے یا کسی اور خاندان سے تعلق رکھتے تھے میں نے بشرا بی بی سے پوچھا کیا آپ کا نام بشرا بی بی ہے اور آپ کے والد کا نام یہ ہے خاتون نے تصدیق کر دی میں نے پوچھا کیا آپ نکاح کے قابل ہیں یعنی کیا آپ شریعت کے تمام تقاضے پورے کرتی ہیں آپ طلاق اور عدد کے عمل سے گزر چکی ہیں بی بی نے تصدیق کر دی میں نے ان کی بہنوں اور سہیلیوں سے بھی تصدیق کر آئی انہوں نے بھی اعتراف کیا یہ طلاق یافتہ ہیں اور عدد پوری کر چکی ہیں میں نے مفتی صاحب کو ٹوکر پوچھا کیا آپ نے بشرا بی بی کی طلاق کے کاغذات دیکھے تھے مفتی صاحب کا جواب تھا میں نے نہیں دیکھے اور نکاحوں کے دوران عمومن اس قسم کے کاغذات کا مطالبہ نہیں کیا جاتا میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہوا مفتی صاحب کا جواب تھا حق مہر کی بات ہوئی عمران خان نے اپنے زمان پاک کا گھر اور بنی گالا کا سات کنال کا پلات بشرا بی بی کو حق مہر میں دے دیا ہم نے یہ حق مہر فارم پر تحریر کر دیا اس کے بعد نکاح ہوا عمران خان نے بشرا بی بی اور بشرا بی بی نے عمران خان کو قبول کر لیا میں نے دعا کر آئی خاضرین نے آمین کہا اور عمران خان دلہن کو لے کر اس گھر سے رخشت ہو گئے میں نے پوچھا کیا بشرا بی بی کی رخشتی آپ کے سامنے ہوئی تھی یہ بولے جی ہاں دشرا بی بی کی رخشتی میرے سامنے ہوئی تھی میں نے پوچھا کیا نکاح نامے پر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں نے دستخت کیے مفتی صاحب کا جواب جی ہاں یہ دستخت میرے سامنے ہوئے تھے عمران خان اور بشرا بی بی کی رخشتی کے بعد میں فارم سمیت گھر سے نکلنے لگا تو آن چودری نے وہ فارم مجھ سے لے لیا میں نے پوچھا یہ نکاح کس تاریخ کو ہوا تھا یہ بولے یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ کو میں نے پوچھا کیا آپ کو بشرا بی بی کی عدد کا پتہ تھا یہ بولے مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا بی بی نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی میں نے پوچھا کیا عمران خان کو پتہ تھا یہ بولے میں اس کے بارے میں وسوق سے نہیں کہہ سکتا تاہم نے کہا کہ چند دن بعد عمران خان اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا میری عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ لیز اس کی حفاظت کیجئے گا میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور میں آخر تک یہ وعدہ نباتا رہا میں نے پوچھا عدد کا ایشو آپ کو کس نے بتایا تھا یہ بولے مجھے آن چودری اور خان صاحب کے چند دوسرے دوستوں نے بتایا تھا میں نے پوچھا آپ کا ریاکشن کیا تھا یہ بولے مجھے بہت برا لگا کیونکہ یہ سیدھا سادھا گناہ تھا اور بشرا بی بی اور شاید عمران خان بھی اس گناہ کے ذمہ دار تھے لہٰذا میں نے آن چودری اور عمران خان کو بتایا آپ کو عدد کے بعد اس نکاح کی تجدید کرنا ہوگی اور یوں یہ لوگ عدد پوری ہونے کا انتظار کرنے لگے میں نے پوچھا دوسرا نکاح کب ہوا یہ بولے دوسرا نکاح 18 فروری 2018 کو ہوا میں نے پوچھا کیا اس نکاح کے گواہ بھی آن چودری اور ظلفی بخاری تھے اور کیا اس میں بھی فارم مکمل کیا گیا تھا یہ بولے جی ہاں وہ ساری ڈرل دوبارہ ہوئی تھی ظلفی بخاری اور آن چودری نے گواہی دی تھی حق مہر کا دوبارہ ذکر ہوا تھا اجاب و قبول دوبارہ ہوا تھا اور فارم پر دستقض اور انگوٹے کے نشان بھی دوبارہ ہوئے تھے اور اس سارے عمل کی تصویریں اور ویڈیوز بھی بنائی گئی تھی میں نے ان سے پوچھا ہماری معلومات کے مطابق بشرا بی بی کی طلاق 14 نومبر 2017 کو ہوئی تھی عدد کی مدد 14 فروری 2018 کو پوری ہو رہی تھی لیکن نکاح اور اکستی یکم جنوری 2018 کو یعنی طلاق کے صرف 47 دن بعد ہو گئی دوسرا نکاح پہلے نکاح کے ان چاس دن بعد ہوا اور ان دونوں نکاحوں کے درمیان 48 دن ہیں شریعت میں ان 48 دنوں کی کیا حیثیت ہے یہ بولے یہ دن گناہ ہیں اور بشرا بی بی گناہگار ہیں کیونکہ انہوں نے جان بوچ کر اپنی عدد چھپائی یہ اس لحاظ سے بھی زیادہ برا تھا کہ بی بی دیندار پرہیزگار اور اسلامی شریعت سے واقف بھی تھی لہٰذا انہیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا چاہیے یہ دائرہ اسلام سے باہر ہو چکی تھی یہاں ہیں میں نے پوچھا اور عمران خان یہ بولے اگر عمران خان عدد سے واقف تھے اور انہوں نے جان بوچ کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو یہ بھی کفر کے مرتقب ہوئے ہیں اور انہیں بھی تجدید ایمان کرنی چاہیے میں نے پوچھا کیا آپ عمران خان کو اس زمین میں بے گناہ سمجھتے ہیں یہ بولے یہ اللہ اور عمران خان کا معاملہ ہے خان صاحب نے اگر یہ سب جان بوچ کر کیا تو یہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں اور اگر یہ عدد سے واقف نہیں تھے تو پھر ساری ذمہ داری بشرا بی بی پر آئید ہوتی ہے مفتی صاحب کا کہنا تھا اس معاملے میں بہرحال بشرا بی بی کو بریوزمہ قرار نہیں دیا جا سکتا میں نے آخر میں پوچھا کیا آپ خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یہ بولے آپ بتائیے کیا میں ذمہ دار ہوں میں نے عرض کیا میں عالم یا مفتی نہیں ہوں لیکن میں اتنا جانتا ہوں نکاح ایک حلال فیل ہے اور بطور عالم دین اور مفتی آپ سے جو بھی نکاح پڑھانے کا کہے گا آپ پر فرض ہے آپ یہ فریضہ انجام دیں اور آپ نے اپنا فرض ادا کیا لیکن اگر آپ کو عدد کا پتا تھا اور آپ نے اس کے باوجود نکاح پڑھایا تو پھر آپ بھی ذمہ دار ہیں یہ سنجیدگی سے بولے با خدا میں بشرا بی بی کی عدد سے واقف نہیں تھا میں نے عرض کیا پھر آپ بے قصور ہیں اب صرف عمران خان اور بشرا بی بی ذمہ دار ہیں